موسیقی کلپان دیان سادنا میں سوئی ساد کو کا ساخت ہے سوئی کا پرنام اوم آج کی سادنا کے لئے کسی بھی آسن میں سہش ہوکے بیٹھ جائیں کسی بھی آسن میں سہش ہوکے بیٹھ جائیں آنکھیں کو ملتا سے بند ہاتھوں کو گیان مدہ میں رکھیں کمہ گردان سی دھی اور سہش ہو جائیں سہش سواسوں کے ساتھ جو سواس شندہ جا رہا ہے جو سواس بہا آ رہا ہے ان سواسوں کے ساتھ سہش ہوتے جانا ہے گہر شام میں ڈوکتے جانا ہے ڈوکتے جانا ہے ڈوکتے جانا ہے بمان کی آتی ہوئی کوشمک اینرڈی بمانتنا کی ارجہ کا جو بھی احساس ہو رہا ہے جو بھی اینرڈی آکھ سے جڑ رہی ہے جس بھی طریقی تنگوں کا احساس ہو رہا ہے ان تنگوں کو شاکشی بھاو سے دیکھیں ان تنگوں کو دیکھتے ہوئے محسوس کہ وہ پوری شریح کے روم روم تک جا رہی ہیں تنگوں کا شاکشی بھاو سے لگاتا ہے جب بڑھتی جا رہی ہے جو بھی سنبیدنائیں ہیں جس بھی طریقی ہیں سعی کے پرتیک سے تک جا رہی ہیں پورا سعی سرجہ سے بھرتا جا رہا ہے انتورجہ کا پبھا اور انتورجہ کی جاگرتی لگاتا ہے بڑھتے ہوئی ارجہ بڑھتے ہوئی اینجری اور سرجہ کے ساتھ دیر دیے گیائی میں ڈوبتے جانا ہے انت گیائیوں میں لگاتا ہے جہے دھیان میں کہ ہی سانتی میں ڈوبتے جانا ہے اور جانا دھیان سے جڑنا بہت جروری ہے کیونکہ جنموں کے نقاط مقتہ پیچھا نہیں چھوڑتی نقاط مقتہ کے ساتھ سنگھرش کرنا پڑتا ہے وہ جب پورے جیون کیا جا رہا ہے وہ اینکار ہی نقاط مقتہ کا مول سروت ہے اینکار ہی ہے سارے جھوٹوں کا کیند اینکار ہی ہے سارے بکاروں کا کیند اور ساری سمشائیں ہی اینکار سے پیدا ہوتی ہیں اینکار کے ساتھ لگاتا بنے رہتے ہیں تو سمشائیں پیدا ہوتی ہی ہوتی ہیں اور نقاط مقتہ آ ہی جاتی ہے میں ہوں میں نے ایسا کر دیا میں ہی کر رہا ہوں میرے بنا تم کچھ نہیں کر سکتے ایسا انہی کے اینکار جو میں سے جڑے ہیں سین سے جڑے ہیں وہی نقاط مقتہ کو جنم بھی دیتے ہیں یہ دی میں کی جگہ پر ماتمہ ہو وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ پر ماتمہ کر رہا ہے میں تو کیول اس کا حصہ ہوں اگر یہ میں ختم ہو جائے تو سنساہ کی شنشائیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس میں کو گرنے نہیں دیتے اور اسی لئے نقاط مقتہ میں جیتے ہیں موسیقی موسیقی اس کا اینکار اتنا واسطک بن جاتا ہے کہ ساری دوسری چیزیں جھوٹی بن جاتی ہیں وہ اپنا اینکار میں سب کچھ بھی ہم میں کھو دیتا ہے اس کا آنترک سنسار اس میں پر ہی رک جاتا ہے ایک سمانے بیکتی بھی کچھ اسی طرح سے کرتا ہے وہ اپنے میں کو پرول کرتا چلا جاتا ہے جب یہ اینکار پوری تیچہ چیتنا پہا بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیول بدھی اور من کی اصیل ہو کر کشت دینے لگتے ہیں نقاط مقتہ دینے لگتے ہیں ڈپریسن دینے لگتے ہیں جب جب آپ کے اوپر نقاط مقتہ کہا بھی ہوتی ہے تب تب میں کا پربل پربھاہ ہوتا ہے جو جب آپ بیچار کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا یا کہیں بھی کوئی نقاط مقتہ کا سوال آتا ہے تو اس میں میں جوڑا ہوتا ہے اور میں جتنا گھاہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ تیزی سے بیچار پربلتہ سے چلنے لگتے ہیں اتنے ہی تیزی سے مستشک دوڑنے لگتا ہے اپنی چھمتہ سے کئی گناہ زیادہ بھر کرنے کے کان نیونس دھکان محسوس کرنے لگتے ہیں نید آنا بند ہو جاتی ہے تناب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس پرکار کے دھیر دھیرے اگر یہ تناب نینتہ بنا رہے یہ میل نینتہ ایسے ہی نقاط مقتہ پیدا کرتا رہے تو پھر ہارٹ پیشنڈ بن جاتے ہیں شکر پیشنڈ بن جاتے ہیں نیروسیس کے پیشنڈ بن جاتے ہیں نیروس کی جتنی پولوں میں وہ سب آنے کی سمحابنہ ہی پیدا ہو جاتی ہیں اور بھین اگر اینکاہ کو گرا دیا ہوتا تو سبھاوکتہ میں جی رہے ہوتے کہ جو کر رہا ہے سب پماتمہ کر رہا ہے جو کرتا ہے سب پماتمہ کرتا ہے پھونتہ سب آوکتہ سے ساگر میں ندی کی طرح بہتے چلے جاتے جیسے ایک ندی ساگر میں مل جاتی ہے اور سہستہ سے بہتی چلی جاتی ہے اسے کوئی کشٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ساگر سے ملی ہے جتہ ندی سہم میں بہتی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اسے روپس دیتے ہیں اس کے بھاہو کو بدل دیتے ہیں لیکن وہی ندی جب ساگر سے مل جاتی ہے تو بڑے بڑے پتھروں کو بھی بہتی چلی جاتی ہے اور ماتما کے ارجہ ساگر کے سمان اور اس ارجہ میں آپ کی چیتنا ندی کے سمان اور جب ندی ساگر میں مل جاتی ہے تو وہ بھی ساگر ہو جاتی ہے ارجہ بشال ہو جاتی ہے اور ساری شمشائیں حل ہو جاتی ہیں جہاں میں ختم ہو گیا ساری ششٹی ساری پکرتی اور ساری بمان کی چیتنا حصہ ہو جاتی ہے نہ تو کوئی بہے ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی چنتہ ہوتی ہے نہ کوئی تناب ہوتا ہے اور جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر کوئی سمبند بھی نہیں ہوتا اور جو سمبند نہیں ہوتا تو کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے کوئی بھاگ بھی نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا سوچتا ہے کوئی بھاگ نہیں پڑتا یہ کوئی اس پرماتما کی ایک ترنگ کے شمان دہتے چلے جا رہے ہیں پرماتما کی ارجہ جس دسا میں لے جا رہی ہے وہ دسا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کون تھا پرماتما کو سماپیت ہو چکے ہیں اور اچھا ہو یا برا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا برا تو تب تک ہے جب تک میں ہے جب تک اہمکار ہے اور جب میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا اچھا کیا برا کیا پاپ کیا پن جیون میں بہتے چلے جانا ہے سمپون تھا کے ساتھ کیونکہ سمپون تھا کہ آنس بن چکے ہیں سمپون بمان کی ارجہ سے جڑ چکے ہیں اور اب میں نہیں ہوں اور میں نہیں ہوں تو سب کچھ ہے سارا بمان ہم سے جڑا ہے اند گہائی ہمیں سرجہ کے ساتھ بہتے چلے جانا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بدل چکے ہیں سارے سب کچھ دھائیں ہی کھٹی وہ اس مکان میں بھی سوتے تھے آج اس مکان میں بھی سوتے ہیں کوئی حفظ نہیں پڑتا ہے آدمی کی سوچ انہم جنموں کی پڑھانی سوچ ہے جنموں جنموں سے لگاتا ہے وہی بنے ہیں جو پہلے سے رہی ہیں اور جنموں کی وہی مانتا ہے وہی سنسکار وہی اس مردیاں اور اسی لئے میں اتنا پرول ہے اور اسی لئے یہ ار جایا میں کو لے کر نننتا کشن میں بھوکتی رہتی ہے تو بدلنا تو اس میں کو ہے بدلنا تو اس اس مردیوں کو ہے بدلنا تو اس جنموں کے سنسکار مانتاؤں کو ہے وہاں کے بدلنا سے کوئی فق نہیں پڑتا ایک محل میں سوئی ہے ایک جھوپڑی میں پس کلاس ایسی میں چلیں یا پھر سمانے گاڑی میں منجل پہ تو ایک ہی جگہ پہنچنا ہے تو ہردے کے روپانتر کو کرنا ہے اور وہ پرماتمہ ہردے کی جب تک دھڑکا نہیں بن جاتا ابھی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں جب تک ہردے دھڑکتا ہے تب تک میں ہوں لیکن جتن اس بات کو سوکار کر لیں گے کہ جب تک ہردے دھڑکتا ہے تب تک پرماتمہ ہے اور جنہیں ہردے دھڑکنا بند کر دے گا اس نے پرماتمہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ ہردے کی دھڑکوں کے ساتھ اس پرماتمہ کو محسوس کرو اور اس پرماتمہ کے ساتھ لگاتا ہے بہتے چلے جائیں سنند اور جا کے ساتھ تو میں کا انکار ختم ہو جائے گا میں کی سمشیائیں ختم ہو جائیں گی جیون کے تناب ختم ہو جائیں گے جیون کے کشت ختم ہو جائیں گے سب کچھ کرنے والا تو وہی ہے وہ اس کو ہم پرماتمہ نام دے دیں یا کشنے نام دے دیں یا راہم نام دے دیں کوئی فک نہیں پڑتا کوئی کہتا ہے سب کچھ کشن کر رہا ہے کوئی کہتا ہے سب کچھ راہم کر رہا ہے کوئی کہتا ہے سب کچھ پرماتمہ کر رہا ہے لیکن کہنے سے کام نہیں چلتا جب تک وہ ہرتے میں بات دکھتا ہمیں نہ بدل جائے کیونکہ من تو اند جنموں کا پرانہ ہے اس من کو سکھا کرنا ہے اس نئے من کو سکھا کرنا ہے اس من پر جمعی دھول جو پانیش مرتیاں ہیں ان کو مٹا دینا ہے اور نیا ہے من کہ اب میں نہیں ہوں اور میں نہیں ہوں تو کوئی بچار بھی نہیں ہے یہ میں یہ اہنکار جگہ ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا پھر تو کبھل ایک بہی رام بہی کرشن بہی سیت کسیو بہی درگاو بہی پا ماتما یا اور بھی جو بھی کسی بھی نام سے آپ اس کو پکارے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جہا تو اور جہا ہے اور جہا تو سننے میں منہ کسی نام کے نینتہ بہ رہی ہے اب آپ اس کو کسی نام سے پکارتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کا حردے اسے کسی نام سے سکھا کرتا ہے آپ کا حردے کچھ بشاہل اور جہا سے کتنی گہائی سے جڑتا ہے ساکھ تو اس بات سے پڑتا ہے کیا کہ سنن کا کوئی نام نہیں ہے اور سنن توجہ کا اور سنن کے اندر کا کوئی نام نہیں ہے کسی نے پا ماتما کہہ دیا کسی نے ہوم کہہ دیا کسی نے سب کہا کسی نے رام جنموں کی مانتہ میں جو بھی نام سمایا تھا اسے نام سے اس کو پکارا آپ کسی بھی نام سے پکارتے ہیں پا ماتما کی ارجہ سے جڑ ہی جاتے ہیں اور نیمتہ اگر یادتہ کرتے رہتے ہیں تو اس پا ماتما تک پہنچ ہی جاتے ہیں کوئی بھی کوج من کے دورے نہیں کی جاتی خوش تو اندر ہوتی ہے انتھے جگت میں جہاں من کا آشتی تو ختم ہو جاتا ہے وہاں میں کا آشتی تو ختم ہو جاتا ہے اور جب میں کا آشتی تو ختم ہو جاتا ہے جب انکاہ ختم ہو جاتا ہے جب سیم کو ختم کر دیتے ہیں تو بھماڈ کے آشتی سے جڑ جاتے ہیں کئی بھائی آپ دیکھتے ہیں گلاہ کوشش کرتے ہیں من سے بدھی سے لیکن سمجھائیں حل نہیں ہوتی وہاں کر کے پھر اس پر ماتما پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہونا ہے سو ہوگا اور تو سمجھائیں حل ہو جاتی ہے جب تک میں کا آشتی تو ہے جب تک اینکار ہے تب تک سمجھائیں حل نہیں ہو رہی بلکہ وہ سمجھائیں لگاتا ہے تناب کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور جیسے ہی میں کو تیار کر دیا سیم کیاستیت کو سمجھائیں کر دیا سب کچھ پر ماتما پہ چھوڑ دیا اور پر ماتما پہ چھوڑ دیا ارتھات کچھ بمہن کی ارجہ سے جڑ گئے پرم ارجہ سے جڑ گئے اور شمس جا پھر وہ حل ہو جاتی ہے وہ کشت ختم ہو جاتے ہیں وہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں من تو یہ کمپیٹر کی طرح ہے کمپیٹر میں جو کچھ بھرا گیا ہے کمپیٹر اسی کا جواب دیتا ہے کوئی بھی نئی بات کا کمپیٹر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا جو اس میں ڈالی نہ گئی ہو ٹھیک ایسے ہی من یا بدھی بھی جل وہی جواب دے سکتی ہے جو اس کی اس مرتیوں میں ڈالا گیا ہے ان اندر جنموں میں جو کچھ بھی آپ نے ڈالا ہے وہی جواب آپ کا ملتا ہے تو ان اس مرتیوں سے آگے جب نکلتے ہیں جب میں کو ختم کر دیتے ہیں تب ہی کچھ نیا کھوج کر سکتے ہیں تو جس سمجھے کا حل نہیں ہوتا اس اندر جگت میں اس کا بھی حل نکل کر آ جاتا ہے لیکن اس پر ماتمہ پر پون اگر بہت سا ہے تب کیونکہ اگر سمجھ پانا دورا ہے اس پر ماتمہ کے ارجہ سے گہرہ اسے نہیں جڑے ابھی بھی اگر بھٹکاو ہیں ابھی بھی یہ بیچار آتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو پھر ابھی لمبے سمجھ تک دھیان کی ضرورت ہے نینترتہ کی ضرورت ہے اور گہرہی میں جانے کی ضرورت ہے اندھ گہرہی میں اس اندھ اور جا سے جڑنے کی ضرورت ہے بھٹکاو ہیں بھٹکاو ہیں جا کو ماتمہ پر حوزمس ابھی بھٹکاو ہیں اندھ اور لجوع بھٹکاو poses اور بھٹکاو بھٹکاو ہیں اندھ اور ڈالے کے انسوں کے پعاہ було وارجہ سامنیں اندھ اور منظر لوگ perquè اندھ اور لایں روز ماتمہف vぁ ماتنہا من کے دو ویچاروں کے بیچ ایک انترال ہوتا ہے سننے کا اونے ویچار کا جہاں کوئی ویچار نہیں ہوتا وہ اسی چھڑ میں وہ پرمہاتما کے ارچہ جواب دیتی ہے جب کسی ویچار کو چھوڑ دیا جاتا ہے بیمان میں اور چھوڑ کر اگر آپ نیوچار ہو جاتے ہیں تو اس شماسیہ کا حل بھی دکھوز کرلا سکتے ہیں کیونکہ ہر دو ویچاروں کے بیچ میں جو انترال ہے اسے ہی میں پرمہاتما کا جواب ہے اس سنتہ میں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ گہرے سنت میں پبیش کریں گہری سنتہ میں گہری سانتی میں انت گہائی ہمیں کھوتے چلے جاننا ہے بینا کسی کریا کے بینا کسی پرتی کریا کے اور جو کچھ بگھٹیت ہو رہا ہے اس کا نبھا انت گہائیوں میں انت گہائیوں میں کھوتے چلے جائیں نہ کوئی بیچار ہے نہ کوئی کریا ہے نہ کوئی پرتی کریا یہ گہر اٹھے راب گہری سنتہ ہونان تورجا موسیقی issenschaft ہم بار رانہ ہم بار رانے موسیقا 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 میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں صحیح کا احساس ساسو کا احساس صحیح کا احساس ساسو کا احساس اور دو گہرے لمبے سواش دو گہرے لمبے سواش اور ہاتھوں کے انگلیوں میں حال چل کریں ہاتھیلیوں کو رب کریں گرم کریں آنکھوں پر لگائیں چہرے پر لگائیں اور دھیے دھیے آکے کھولتے ہوئے چیتنا میں باپس آ جائیں ہو پھر ہی چیتنا میں باپس آ جائیں اب کسی صادق کا کوئی کوششن ہے تو پوچھ سکتے ہیں کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں بھی چیتنا ہی پھر ت Pennsylvania کے بعد کسی صادق کا کسی صادق کا اگر بھی کوششن ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ جو کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں